اسلام علیکم ویلکم ٹو شاس کچن آج شاس کچن میں ہم نے بنایا ہے چکن تندوری ران اور مزیدار سی یہ چکن تندوری ران جو ہے وہ گھر کے مسالوں سے بہت ہی آسانی سے تیار ہو گئی ہے چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے جمنے چیزیں لیں ہیں ہم نے ہاف ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ چلی فلیکس ہے ہاف ٹیبل سپون پیپریکا پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے ہم نے ون ٹی سپون جو ہے ہلدی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ ہے دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون جو ہے روستڈ جو ہے وہ کامل سیڈ ہے زیرہ پاورڈر ہے ٹھیک ہے اچھا ایک ٹی سپون ہمیں پاس ہے گرم مسالہ پاورڈر لیمن ہم یہاں پہ ہاف ٹال رہے ہیں کیونکہ کافی بڑا لیمن تھا اس لئے ہم نے ہاف لیا ہے سارے چیزوں کو اچھا چیزیں مکس کریں گے اچھا ادھر کلسٹن کا پیسٹ ہم نے ہاں پہ ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کو بھی اچھا چیزیں مکس کریں گے فوڈ کلر ہم ڈال لیں اورچ اور ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ دھے گئے اس کی ہم نے اور اب ہم اس کو اچھا چیزیں بلکل مکس کر کے ایک بہت ہی فائن پیسٹ بنا لیں گے اس کا اور اس کے اندر ہم نے جو ون کیجی ہمارے پاس چکن لیکس ہیں جن پہ ہم نے ڈیپ کٹ لگا لیا ہے اور اب یہ ساری چکن جو ہے وہ ہم مسالے کے اندر ڈال کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے تقریباً دو گھنٹے کے لئے رکھیں گے اچھے سے مسالہ لگائیں گے ساری چکن پہ اور جو کٹ لگے ہوئے ہیں کٹ کے اندر بھی ہم مسالے کو اچھا سا فل کریں گے اور یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے دو گھنٹے کے لئے میرینیشن کے لئے دو گھنٹے بعد یہ میرینیوٹین کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے ٹوٹی بل سپون لیا ہے اور ہم پہنے کے اندر ساری چکن کو اچھا اس کو پکانے کے لئے ہم کو لور پہنے لیں گے تاکہ آرام سے ساری چکن جو ہے وہ پوری میں پھیل کے اور اچھے سے پک کے ٹھیک ہے ایک کی اوپر ایک ہمیں چکن کو نہیں رکھ رہا ہے اور جو ایکسٹرا جو ہمیں پاس مسالہ تھا وہ بھی ہم نے سارا کا سارا چکن پہ جو ہے وہ لگا دیا ہے اور اب ہم پین کو لیٹ سے کور کریں گے اور اس کو خوب فرائی ہونے تک پکائیں گے دونوں سیٹ سے اچھے طریقے سے ہم اس کو پکا لیں گے موسیقی اس کے سارے انگریٹینز جو ہے وہ ڈسکرپشن باک میں منشن کر دیا جائیں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے دیکھیں مزیدہ سے جو ہے وہ تندوری ران جو ہے تیار ہو سکے گئے ہم نے اس کے پر ادھرگ اور پودینہ پیاز آٹیمارٹر رکھے ہیں اور ہم اس کو کوئلے کی جو ہے وہ دونی دیں گے اس کے لئے ہم نے کوئلہ جو ہے وہ اچھے سے کرم کر لیا تھا اب ہم اس پر جو ہے تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور ہم ڈش کو کور کر دیں گے اور تقریباً 10 منٹ تک ہم اسی طریقے سے اس کو کور کریں گے اب اس کے اندر جو ہے وہ باربی کیو کا فلیور آ جائے گا ایسے لگے گا جیسے ہی کوئلے پر تیار کی گئے ہیں یہ دیکھیں اور ہم نے جو پیاز اور ٹامٹر بھی اسی لئے ساتھ میں رکھ دیتے تھے تاکہ اس کے اندر بھی ہلکا سا کوئلے کا دھوا جو ہے وہ ٹیسٹ اس کو بھی دے دیں اور یہ مزیدہ آسی تندوری ران جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر اس ویڈیو کی جن کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے لحافظ